اسلام علیکم پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا اگلے تین مہینے دسمبر جنوری اور فروری کے لیے آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ مٹی کے چولے بنوالی جیے موٹے لہاف سلوالی جیے یا پھر اگر بجلی دستیاب ہو اس دوران تو بڑے بڑے بجلی کے بل دینے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ حکومت اس عرصے کے دوران چوبیس گھنٹے میں تین ٹائم آپ کو گیس فراہم کرنے کی ذمہ داری رکھے گی اور یہ بات حماد عظر صاحب فرما چکے ہیں سینٹ کیج لازمون نے بتایا کہ تین دن میں تین مرتبہ آپ کو گیس ملا کرے گی تو آپ اس کے تیاری کر لیجئے جو بھی آلٹرنیٹ ہیں کیونکہ صرف کھانا ہی نہیں بنانا ہوگا باقی ضرور گیاد بھی ہوں گی نانہ دھونا بھی ہوگا بچوں کو گرمی سردی سے بچانے کے لیے آپ کو ہیٹر بھی جلانے ہوں گے تو جو بندبس کر سکتے ہیں وہ کر لیجئے روپے کی جو تنزلی ہے اس کے حوالے سے آج مشیر خزانہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ سٹے باز سرگرم ہیں اور یہ سٹے باز جو ہیں ان کو روکنے کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے ہوں گے تو پتہ نہیں حکومت کب اس پر اقدامات کرے گی اس کے وجوہات گورنل سٹیٹ بینک تو ہمیں کچھ اور ہی بتاتے رہی ہیں بہرحال حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے متوقعات اور پر بودھ کے روز اب مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کا ہو سکتا ہے جس میں حکومت قانون سازی کرنا چاہتی ہے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے اور جو دیگر اس کی قانون سازی رکی ہوئی ہے اور اپوزیشن سے یہ توقع رکھتی ہے کہ اپوزیشن اس میں اس کا ساتھ دے اپوزیشن کے ساتھ دے گی آج مسلم لیقاف کا اجلاس ہوا تھا ان کی پارٹی کا اجلاس تھا اور اس میں سے خبر نکل کی آئی ہے کہ اب فیصلے کا اختیار کسی بھی قسم کے فیصلے کا اختیار چودری پرویز اللہی کو دے دیا گیا یعنی اگر اب حکومت کے کسی اتحادی کو یعنی قاف لیق کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ انہوں نے حکومت کے ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا یا جو بھی لاحی عمل اختیار کرنا ہے تو کسی بیٹھا کی ضرورت نہیں ہے چودری پرویز اللہی صاحب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک اہم ڈیولیپمنٹ ہے جو حکومت کے اتحادی کی طرف چاہیے جو ایک کمیٹی تھی اصلاحات کی کمیٹی یہ الیکشن ریفارمز کے حوالے سے اس میں اسے قاف لیگ اور ایم کیم کے نمائندوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس میں دو نئے نمائندے شامل کر دیئے گئے اس پر بھی اپوزیشن کو احتراز ہے آنے والے دنوں میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے ایک طرف حکومت مخالف تحریک زور پکڑے گی حکومت اس اپوزیشن سے توقع کر رہی ہے قانون سازی میں مدد کرنے کی جو اعلان یہ کر چکی ہے کہ ہمیں قانون سازی کے عمل میں حکومت کا حصہ نہیں بننا اور ہمیں ان کو ٹف ٹائم دینا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی تو حکومت کے لیے اچھا موقع نہیں ہے لیکن حکومت جہاں اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے وہاں میڈیا سے بھی آج کل خاصی ناراض ہے احسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے کچھ لوگ ہیں کارندے ہیں جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومت کے خلاف واویلا مچا رہے ہیں اسی طرح جناب وزیر اطلاع صاحب نے فرمایا کہ چینی فورٹی تھری روپیز سستی کر دی گئی ہے دیتالیس روپے سستی کر دی گئی ہے لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن اس وقت بھی پورے ملک میں چینی سو روپے سے اوپر ہے ایک سو دس روپے سے ایک سو چالیس روپے کلو فروخت کی جا رہی ہے حالانکہ حکومت نے جو ہمیں بتایا اس کے مطابق اس ستتر روپے میں فروخت کی جانی چاہیے تھی اسی طرح شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا تو میڈیا اپوزیشن اور حکومت کی جو اصلاحات کا منصوبہ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا میڈیا کے متعلق جو حکومت کا رویہ ہے وہ حکومت کو کہاں لے کے جائے گا مہمانوں کا میں آپ سے تعرف کر رہا ہوں انشاءد بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ایجاز آوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور نظیر لغاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اس سے پہلے کہ میں سوال کی طرف جاؤں حکومت نے اپنی کارکردگی بتائی ہے کہ حکومت پر جو الزام تراشی کر رہا ہے میڈیا دراصل وہ درست نہیں ہے صورتحال مختلف ہے اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی تئیس لاکھ نوکری ہم دے چکیں لیکن اس کو بتایا نہیں جاتا ابھی تک جو ہے اس حکومت کے آداد و شمار جو ایشیو ہوئے ہیں ایمپلائمنٹ کے روزگار کے وہ ہوئے تھے دو ہزار اٹھارہ انیس کا اور اس وقت بھی ہم یہی سنتے تھے کہ تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے اور ختم ہو گئے تو جب آداد و شمار نکلے تو پتا چلا تئیس لاکھ نوکریوں کو اضافہ ہو چکا تھا ہم نے ترجیح دی ہے ان سیکٹرز کو جہاں سب سے زیادہ روزگار کے مواقع ہوتے ہیں وہ کون سے پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار ہے زراعت کے اندر زراعت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں گندم کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل چاول کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل مکہی کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل گنے کی تاریخ کی سب سے بڑی مسئلہ شہروں کے اندر سب سے دہ روزگار ہوتا ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر اور پرائم منسٹر پیکج لے کے آئے ذاتی طور پہ وہ اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں ہر ہفتے اس کی میٹنز کرتے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے سریعے کی سیل ہو سمنٹ کی سیل ہو ہر چیز جو آپ کو ریکورڈ نظر آ رہا ہے تو تمام وہ سیکٹرز جو روزگار پیدا کرتے ہیں اور اپوزیشن کا جو احتجاج ہے اس کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو موسمی بیماری ہے اس سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہمیں ہر تین مینے کے بعد یہی بتایا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے اور بس ابھی گئے اور عمران خان وہ جانے والے عمران خان بیٹھے وے کام کر رہے ہیں صبح سے لے کے رات تک پاکستان کے عوام کی زندگی بہتر کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور جو پی ڈی ایم کیا آپ نے بات کی وہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یا دنیا میں اور جگہ بھی جب سردیاں آتی ہیں تو سردی کے ساتھ ساتھ بیماریاں آتی ہیں زکام آتا ہے نزلہ آتا ہے خانسی ہوتی ہے اسی طرح سے پچھلے تین ساتھ سردیاں آتی ہیں تو یہ پی ڈی ایم والی بیماری بھی آ جاتی ہے یہ بھی فروری ماج تک پھر انشاءاللہ یہ آپ نے سنا کہ یہ حکومت سیریس نہیں لے رہی لگتا ایسا ہے لیکن حکومت اس پر کتنی سنجیدہ ہے اس کا اندازہ آپ کو بیانات سے ہو جائے گا اور جب مہمانوں سے گفتگ ہوگی تو اس میں اس پر مزید بات بھی ہوگی نظیر لغالی صاحب سر یہ جو مہنگائی ختم ہونے والی بات ہے اس میں کمی کی بات ہے حکومت کی اقدامات کی بات ہے جیسے وزیر اطلاع صاحب فرمارے ہیں کہ 43 روپیز ہم نے چینی پر کم کر دی ہے لیکن چینی تو حکومت نے 77 روپے کلو بیشنی تھی اشیاء خردونوش کی فیرستیں کچھ اور ہوتی ہیں مارکٹ میں اس کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے ایک ایسے وقمی جس وقت لوگ پریشان ہیں اس پر حکومت کی کار کر دے گی کیا یہ اس قابل ہے کہ اس پر حکومت کی تعریف کی جائے اس کی تحسین کی جائے بات یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں ان کو یہی ڈیوٹی ہے وہ یہی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اور ان کو یہی بتایا گیا ہے پاکستان کے عوام کو جو اصل صورتیال ہے وہ تو پاکستان کے عوام جانتے ہیں جو بگت رہے ہیں وہ جانتے ہیں جہاں آگ جلتی ہے تپش بھی وہاں ہوتی ہے اور جہاں برگ گٹتی ہے ٹھنڈ بھی وہاں پر ہوتی ہے یہ موسمی محول کو اپنے مزاج کے موافق کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تو ہر چیز کو اچھا اچھا کہیں گے گندم کی بمپر فصل ہوئی ہے اور اس کے لئے وزیراعظم نے بھی کہا تھا اور کہا تھا کہ اس کے باوجود بھی ہمیں مسائل سامنے آئیں گے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جس طرح انہوں نے دعویٰ کے آئے کہ سب سے بڑی کراپس ہوئی ہے اس کے باوجود یہ صوبہی حکومت سے خاص طور پر سندھ کی حکومت سے لڑتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ جناب اپنی گندوں کو اپن کریں اور تاکہ پنجاب سے خریدار آئیں اور یہاں سے گندوں اٹھا لے جائیں پروپس اندھ گورنمنٹ نے اس بات کو نہیں مانا تھا انہوں نے کہا چاول کی سب سے بڑی کاشت ہوئی ہے اور لوگوں کو چاول دستیاب ہے یا نہیں ہے یہ تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں گندوں کی جو اس وقت قیمت ہے اور آٹا جس طرح بھک رہا ہے مجھے تو بہت عجیب لگتا ہے ایک زمانے میں بابا نجمی نے کہا تھا کہ آٹا ساتھ روپیے سیر بی بی رانی بڑا انیر تو اب انیر جو ہے وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے کہ وہ تو قطار و شمار بھی نہیں صورتحال ہے کہ گندوں جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ اسی روپیے تک چلا گیا ہے اور تمام صوبوں میں یہی آل ہے چینی جو ہے وہ لاہور والوں پر اچھی مل رہی ہے اچھی قیمت پر مل رہی ہے کیونکہ وہ تخت لاہور ہے اور وہاں پر تو نوے روپیے لیکن باقی پاکستان میں ایک سو بیس اور ایک سو پچاس کے درمیان چل رہی ہے چینی کی قیمت جو امپورٹڈ چینی ہے جو باریک والی ہے وہ مل رہی ہے جی میں ارز کرتا ہوں کہ چینی جو ہے وہ ایک سو بیس سے ایک سو پچاس پر مل رہی ہے ان کو امپورٹ بھی کرنی پڑ رہی ہے یعنی گندوں آئی فصل آئی انہوں نے باہر بھیج دی اور کہا کہ ہماری ایک سپورٹس بڑھ رہی ہیں اور پھر ضرورت ہوئی تو دوبارہ مگوالی اور کہا کہ جو آپ ہمارا جو ہے وہ کہت پڑ رہا ہے اور ہمارا شارٹیج ہو گئے یہ گندوں کے ہم باہر سے مگوائیں گے اب باہر سے جو آٹا لیا گیا ہے وہ پشاور میں اور کئی دوسرے شہروں میں لوگوں نے کہا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کھایا جائے تو یہ جو چیزوں کو منیج کرنے کا ہے یہ جو چیزوں کو لے کر چلنا ہوتا ہے وہ میرے خیال میں ان کا تجربہ بھی نہیں ہے اور ان کی شاید خواہش بھی نہیں ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو سہولت ملے اگر وہ محنت کر کے ایک اچھی پیداوار کر بھی دیتے ہیں بعد میں ان کو اتنا مایوس کیا جاتا ہے اور ریٹس اتنے کم لگا جاتے ہیں اور یوریا کی قیمتیں اس وقت جائے تین گنیاں بڑھ چکی ہیں خات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ابھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بجٹ میں جو قیمتیں بتایا جاتے ہیں اس کے بعد تو نئے بجٹ آ جاتے ہیں ایک منی بجٹ پھر دوسرا منی بجٹ پھر اس طرح سے یہ جو ہمارے پیٹرول کی قیمتیں تائے کرنے والے جو اتھارٹیز بنا دی گئی ہیں آئیلنڈ گیس کی ریگولیٹری اتھارٹی اور اس طرح سے دیگر جو ریگولیٹری اتھارٹی ہیں وہ اپنی علاق قیامت دھاتی ہیں وہ حکومت کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور حکومت اس ڈکٹیشن پر عمل کرتے ہیں بعض دفعہ چار قدم آگے بھی نکل جاتی ہے تو ملک کی تو یہ صورتحال ہے جیسا آپ فرمارے جیسا آپ فرمارے کہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے اور یہ تجربہ بھی نہیں ہے اور صلحیت نہیں ہے مگر ارشاد بھٹی صاحب ایسی صورتحال میں تو حکومت کو ذرا سیاسی رویہ اختیار کرنا چاہیے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے ایک طرف پرفارفورمس دیں گے دوسری طرف آپ میڈیا کو بھی آکھے دکھائیں کہ جی تم ریپورٹ کیوں کر رہے ہو آپ اپوزیشن کو بھی آکھے دکھائیں آپ اتحادیوں کو بھی دواوں میں لے کر آنے کی بات کریں یہ بھی کہیں کہ اگر احتجاج لے کر آو گے تو ادھر کٹ پڑے گی تمہاری تو یہ رویہ جو ہے حکومت کا آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کے اس رویہ کے ساتھ یہ سروائف کر سکیں گے سروائف کرتے ہیں نظر نہیں آرہے مگر ایسی صورتحال میں تو رویہ تبدیل ہونا چاہیے رویہ بالکل تبدیل نظر نہیں آرہا اس کی کیا بجائے پہلی بات آپ ہمیشہ کراچی کی بدحالی کا کرتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں بدحال کراچی سے مسعود رضا یعنی ملک کا پہلا دارالحکومت معاشی شارع اور آج بدحال کراچی غریبوں عربیوں کی عربیوں کی شاپنگ گاہ سیر گاہ کراچی اور آج بدحال کراچی اچھا غیر ملکی بالی وڈ کی شوٹنگ گاہ کراچی اور آج غیر ملکی ہالی وڈ بالی وڈ کی شوٹنگ گاہ کراچی اور آج بدحال کراچی غیر ملکی سربراہوں کی پسندیدہ جگہ انیس سو اکسٹھ میں ملکہ برطانیہ کرنگی ٹاؤنشپ کا افتتاہ کرنے آتی ہیں اور آج بدحال کراچی درخت سرکولر ریلوے کمال کا ٹرانسپ سپورٹ سسٹم باغات پارک سمندر امن روشنیاں عروس الابلاد اور آج بدحال کراچی اور پھر زیا ساب آگے جماعت سلامی کا توڑ نکالا ایمکیوم تشریف لائی اور سات پیپلز پارٹی ملی ساڑھے چار دہائیاں بلکہ تین کر لیں ایمکیوم کا راج تین وفاقیہ حکومتیں بارہ تیرہ تیرہ سوہ تیرہ سال سے سندھ میں مسلسل حکومت پیپلز پارٹی کی عمران خان صاحب کے سولہ ممبر کئی دو تین پیکجز انانس ہوئے لیکن کراچی بدحال ہی رہا دنیا کی گندی ترین بیچ ہے ہماری سائل سمندر جو ہے بدحال کراچی مکھیوں کا شہر نیو یاک ٹائم کہتا ہے اور آج بدحال کراچی غیر محفوظ تین شہروں میں ڈھاکہ کے بعد پچاسویں نمبر پر ہے اور آج بدحال کراچی ورلڈ ہیلتھ آرگنیزشن کا ہے کراچی دنیا کا چوتھا یا پانچویں آلودہ پانچویں کا ہے لیکن اب چوتھے نمبر پہ آگیا ہے اور آج بدحال کراچی گندگی میں آپ آج گیارویں پر ہے نمبر کرکٹ کی میں آپ کھرد نمبر دے دیں اور چھالیس ہزار نامعلوم قبرستان کا اور پرسو ترسو میں سن رہا تھا چھیپا رمضان چھیپا صاحب جو آج ایدی کے صاحب کے بعد سب سے بڑے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے مجھے ایک زمین کا ایک خطہ دے دو تھوڑا سا جہاں میں نامعلوم لاشیں دفنا سکوں وہ کہتے ہیں ہر دروازہ میں کھٹ کٹا چکا ہوں مرنے کا مقام ہے جب اس طرح کے لوگ اس طرح کی اپیلیں کر رہے ہوتے ہیں بٹی صاحب قبرستان ہمارے شہر میں بھر چکے ہیں میں آپ کو بتاؤں قبرستان بھر چکے ہیں شہر میں قبرستان بھر چکے ہیں شہر میں اور اس وقت کراچی کے رہائشی علاقوں میں آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں کہیں سڑکوں کی کارپٹنگ کئی سالوں سے نہیں ہوں گے فٹ پات ہمارے یہاں موجود نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہمارے یہاں اس وقت چنگچی رکشہ بدحال طریق چنگچی رکشہ ہے فٹنس کا کوئی نظام موجود نہیں ہے تمام ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ شہر کے اندری گلی محلوں میں کھڑی ہوتی ہے جو لاکھوں کی تعداد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کتنوں کی بھر مارے یہ سب کچھ ہے اور یہ یقین کیجئے کہ یہ گزشتہ چند سالوں میں اس سے بڑا اضافہ ہو گیا ہے اور پانچ سو غیر قرونی پلازوں والا اسی لئے پی ٹی آئی کو ووٹ ملا تھا کراچی ہاں تین ہزار عرب کراچی کو مل چکا ہے پانی نکالنے کی دس مشینیں وسیم اختر صاحب نے بتایا اتنے سوہ دو کروڑ دو کروڑ لوگوں کے لئے پانی لکینے کی نکالنے کی دس مشینیں ہیں جس میں سے تین خراب ہیں اور جب پانی آتا ہے بلاول صاحب ہمیں یہ کہہ کہتے ہیں جب بارش زیادہ آتا ہے تو زیادہ پانی ہوتا ہے جب زیادہ آتا ہے تو اس سے زیادہ ہوتا ہے اچھا صاحب پانی خواب ہے انسانی فضلے والا پانی پی رہے ہیں کراچی کے 81 فیصد لوگ یہ بدحال کراچی ہر بارش میں 20 سے 30 لوگ مر جاتے ہیں کرنٹ لگنے سے وہ بدحال کراچی اور ندی نالوں گندگیوں کا ڈھیر جہاں برطن لائن میں لگتے ہیں کس کس چیز کا بتائیں وہ بدحال کراچی اور شرم نہیں آتی ہمارے انسان شرم کرو سارے جو بھی آج سے لے کر پیچھے تک اور پیچھے سے آگے تک اب دو تین باتیں پہلی زراد پہ انہوں نے بڑی تفصیلی بتائی اب ایک پرسو ذری وفد آیا ہوا تھا عمران خان صاحب سے اور ان سے کہا تھا خدا کے لیے ہماری گندفی من جو اضافہ کر دیں اور سوائے فخر امام اور ایک اور وزیر ہیں جنہوں نے اس کی حمایت کی غلام سرور فخر امام اور غلام سرور ساری کابینہ اگینس تھی کہ آٹے کی قیمت بڑھ جائے گی الحمدللہ انہوں نے نہیں کی اچھا اور زراد کا بجلی پہ وہ ٹیوبل پہ ملتا تھا سبسٹی بجلی پہ وہ ختم کر دی ہے ڈیزل پٹرول سے وہ چلتا ہے آپ بتا دیں ڈیزل پٹرول کا کسان بھٹی صاحب روئیوں میں تبدیلی کیوں نہیں یہی جو قیمت ہے یعنی روئیہ تو مزید سخت میں چلے چلے جا رہی ہے یوریا کی قیمت اٹھاسی سو ہو گئی ہے یعنی ساڑھے آٹھ ہزار اور کہیں نو ہزار اور ڈی اے پی جو ہے رول رہے ہیں پھر ایک اور بات بڑی مزے کی ہے میں بھی روئیوں پہ آتا ہوں پھر ایک اور بڑی بات مزے کی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم زرعی ملک ہیں زرعی ملک زرعی کہہ کہہ کہ نہیں تھکتے شرم نہیں کرتے دس ارب ڈالر کا سوا تین سالوں میں ہم نے باہر سے منگوائی ہیں چیزیں گندم چینی خردنی تیل دالوں سمیت دس ارب ڈالر آئی ایم ایف سے ہم نے گھٹنوں پہ پاؤں رہ کر پاؤں پہ ان کے پاؤں پہ ساتھ رہ کر کتنے لیے ہیں چھ ارب ڈالر بھی ابھی نہیں ملے لیکن یہ دس ارب ڈالر کی باہر سے منگوائی ہیں اور چین یعنی اور خدا کا خوف کرو چینی جو ہے وہ کہاں پہنچی ہوئی یہ آٹا گندم کہاں پہنچا ہوئی ہے دالیں کہاں پہنچی ہیں ٹماتر بھنڈی آلو سبزیاں کہاں پہنچی اور ہم زرعی ملک ہیں تیسری بات ہے جنرل صاحب کی طرف کی جانا ہے رویہ یہ جو ہے نا یہ آپ دیکھ لیجئے گا سب کچھ یعنی ان کو کیا کہوں کہ یہ پوزیشن ان کو ٹھیک نہیں ملی وہ کرپٹ چوڑ ڈاکوں ہیں میڈیا مافیا میں نوازے ہوئے لوگوں کا میڈیا ان کو مل گیا ہے ٹی وی نہ دیکھیں وہ نہ فلانا نہ کریں اور احبارات نہ پڑیں قوم ان کو نہیں ملتی عمران خان صاحب نے کہا تھا جو نواز شیف کو ریسیو کرنے جائے گا وہ گدہ ہوگا قوم بھی ایسی گدی ملی کہ وہ بھی ٹھیک نہیں ان کے ساتھ ملک مسائل زیادہ تھے وہ بھی ان کو ٹھیک نہیں ملے یہ ٹیم بھی ان کو ٹھیک نہیں ملی اپنی جو ٹیم ہے وہ بھی اس میں بھی ان کو کمپرومائزز کرنے اب ہم کیا کریں ہم کیا کریں ہم جب ڈالر ایک سو اٹھتر ایک سو پچھتر روپے کا اوپر مارکیٹ میں ملتا ہے تو ہم کیا کریں اس کو کہیں جا کے کہ پلیز یہ تو وقتی ہے یہ ختم ہو جائے گا بڑا فائدہ ہم کیا کریں آپ بھی کہہ رہے ہیں ہم کیا کریں وزیراعظم صاحب بھی ہر معاملے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں ایسا ہو گیا میں کیا کروں بار بار ہو کہہ چکے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگائی ہے میں کیا کروں تو یہ میں کیا کروں کا علاج کیا ہے اور مجھے جنرل صاحب کی طرف آنا ہے اگر میرے پاس وقت ہے اور مجھے بریک کی طرف جانا جنرل صاحب ہم یہ سمجھا کرتے ہیں یہ بات کھلے عام ہوتی ہے اب تو کہ جلسے جلوس احتجاجی ریلیاں اس سے حکومتیں نہیں جاتی ہیں اس کے لیے اگر حکومت کو جو سپورٹ ہوتی ہے وہ سوسائٹی کی سپورٹ ہو وہ اداروں کی سپورٹ ہو وہ پوری ریاست کی سپورٹ ہو اگر وہ ہوتی ہے تو پھر یہ جلسے جلوس اس کے لیے نقصان دے نہیں ہوتے اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ سپورٹ شاید حکومت کی پاس سے کچھ کم ہو گئی ہے کیا آسد عمر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ سردیوں کی بیماری آئیں کل دوسرے وزراء بھی یہ بات کہہ رہے تھے اپوزیشن کو تو یہ واقعی حکومت ابھی بھی کانفیڈنٹ ہے کہ اس کو وہ سپورٹ پبلک کی سپورٹ بھی حاصل ہے اداروں کی سپورٹ بھی حاصل ہے یا چیزیں کچھ تبدیل ہوئی ہیں ایز دوران تھانکیو ورمز مسود رضا دیکھیں ریالیٹی یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم بن گئے ہیں جو ادھار پر زندہ رہنا جن کا ایک وطیرہ بن گیا ہے مکروز قوم قرض لیتے جانا ہے اور لیتے ہی چلے جانا ہے ٹیکس ادا کرنے والوں کی تعداد وان پوائنٹ سکس ملین ہے ٹوٹل سولہ لاکھ فائلرز ہیں جن میں سے تقریباً چھ ساڑے چھے لاکھ تنخواہ دار ملازم ہیں تو اگر سولہ لاکھ آدمیوں نے بائیس کروڑ عوام کا بوجھ اٹھا کے آگے چلنا ہے تو یہ گاڑی چلتی نظر نہیں آتی اور انفاشنیٹلی تمام حکومتوں نے تسلسل کے ساتھ نہ ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کیا نہ ٹیکس کلیکشن کا یا ٹیکس ری فارمز اس طرح کی کی کہ لوگ والنٹیریلی ایک ریزنیبل لیمٹ کے اندر ٹیکس ادا کرتے رہیں اور ملک گروہ کرے اور جو بیرونی سپورٹ امداز یا کرز ہے اس کے اوپر ڈیپنڈنس کو کم کیا جائے ویلکم بیک بریک کے دوران خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم نے کل تحریک انصاف اپنی پارٹی کا اجلاس طلب کیا جس میں وزراء شامل ہوں گے اور سینئر ارکان اور ایجنڈا یہ ہوگا کہ مشترکہ پارلیمنٹ کا جو اجلاس متوقع ہے اس میں کیا لاحے عمل کیا حکمت عملی ہوگی اور موجودہ سیاسی صورتحال نظیر لغری صاحب سر یہ تمام سرگرم سرنسز سامنے ہیں موجودہ اپوزیشن کا جو احتجاج ہے اور اتحاد ہے کیا یہ حکومت کے لیے واقعی سیریس خطرہ ہے دیکھیں یہ اپوزیشن تو ہمارے یہاں سرائیکی میں کہتے ہیں مخول کرنا تو یہ تو مخول کر رہی ہے اور اپوزیشن اس بات میں سنجیدہ نہیں ہے کہ اکومت کو ٹاف ٹائم دیا جائے اپوزیشن چاہتی ہے کہ حکومت اپنے بوجھ سے خود ہی گر پڑے اور انہیں کچھ کرنا نہ پڑے اور انہیں کسی اور کوئی پارلیمانی کام یا کوئی عوام کو ساتھ لے کر چلنے کا کام جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ نمیشی مظاہریں آپ نے کراچی کا پی ڈی ایم کا احتجاج دیکھا ہے کیا پی ڈی ایم کا احتجاج جو ہے آپ اس سے لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا اتحاد اور ملک میں کتنی بڑی طاقت ہے مولانا فضل رحمان کی اور شہر کے اندر کتنے مدارس سے بچے نکلاتے ہیں اور کتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے وہ تو کراؤڈ ہمیں نظر نہیں آیا ہے اور سنجیدگی کا یہ عالم تھا اور باقی جگہوں پر بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے تاکہ رسم دنیا بھی رہے اور یہ بھی رہے کہ جناب ہم بھی وہاں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے ہم چھپ رہے ہم ہنس دیے منظورتہ پردہ تیرا تو یہ سب کچھ پردہ داری ہو رہی ہے اپوزیشن جس دن یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے حقیقی اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے اور ہم نے حکومت کو ٹاپ ٹائم دینا ہے اور ہم نے حکومت کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ تنہا پاکستان کی وارث اور مالک بن کر نہیں بیٹھی ہے پاکستان پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا ہے تب حکومت کو بھی احساس ہوگا حکومت بھی کوئی مسئلہ محسوس کرے گی ابھی تو حکومت کسی چیز کا مسئلہ ہی نہیں محسوس کر رہی ہے اپوزیشن کوئی بڑا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ اس کی اپنی مجبوریاں ہیں وہ اقتدار کو اپنی تصرف میں نہیں لانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان حالات میں جب چیزیں خطرناک حتی خراب ہو رہی ہیں اور ملک کے اندر اکنومی جو ہے وہ ہماری سوورنیٹی اکنومیکل انڈ فینینشل سوورنیٹی ہماری جو ہے وہ گر بھی رکھی جا چکی ہے اور ہم کہیں بھی ہل جڑ نہیں سکتے اب ہمارے لیے فرمیشیں آئیں گی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ پاکستان جو ہے ایسی صورتحال کا شکار ہو جائے جس میں اسے کہا جائے کہ جناب آپ تو ڈیفارڈ کرنے جا رہے ہیں اور پھر فرمیشیں شروع ہو جائیں کہ جناب یہ چیز ہمیں دے دیں اللہ نہ کرے نظیر لغاری صاحب ایسا وقت آئے لیکن فرمیشیں تو ابھی آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں آئے رہیں گے اور وہ ان فرمیشوں کو پورا کرنے کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں تو ارشاد بیٹی صاحب جیسا نظیر لغاری صاحب فرمارے ہیں کہ دکھاوا کر رہی ہے اپوزیشن اور حکومت بھی اپنی آتھارٹیز کو استعمال نہیں کر پا رہی یا صلاحیت نہیں ہے یا کرنا نہیں چاہتی یا کر نہیں سکتی تو یہ صورتحال ہے کیوں عوام ڈس انڈی کریڈیٹ نظر آتی ہیں کل کیا جو کراچی کا جلسہ تھا واقعی اس میں لوگ نہیں تھے ڈس انڈیگریٹ ہوئے میں سیاسی عمل کے ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ کچھ اور کہہ کچھ رہی ہے کر کچھ رہی ہے حکومت کہہ کچھ رہی ہے کر کیوں یہ صورتحال ہے کیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ نظیر لغاری صاحب نے جو بات کی ہے یہ جو خود مختاری کو گروی رکھنا مجھے بالکل ایسے ہی لگتا ہے اور میں جتنے بھی معاشی ماہرین اور باقی سارے لوگوں سے پچھلے کوئی بیس پچیس دنوں میں ملا ہوں وہ کہتے ایک پلاننگ کے تحت اسٹیٹ بینک پہ ایک جو شخص بیت رہا ہوا ہے وزیر خزانہ جو ہے باقی ہمارے میکموں میں ہیں اس سے پہلے جو آگے پلاننگ کے تحت پہلا اٹیک ہے دفاعی بجٹ پر ہماری فوج جو چمکھی لڑائیاں لڑ رہی ہیں اب اس فوج پہ جو اس کو سامنے سے نہیں ہرا سکے اندر سے نہیں ہرا سکے جالی سوشل میڈیا سے اور جالی یہ سوشل وار سے نہیں ہرا سکے تو اب یہ ہے کہ ان کی پیسہ روکو اللہ نہ کرے کیونکہ میرا تو بلیو ہے ایمان کی حد تک بلیو ہے کہ پاکستان مضبوط تب ہی رہے گا پاکستان مضبوط فوج مضبوط فوج مضبوط پاکستان مضبوط اس میں کوئی شک نہیں ہمارے سامنے ہسٹری پڑی ہوئی ہے لیبیا ہمارے سامنے ہسٹری پڑی ہوئی ہے عراق ہمارے سامنے ہسٹری پڑی ہوئی ہے شام ہمارے سامنے سارے سب کچھ تھا مگر فوج نہیں تھی اور ہمارے افغانستان کی تازہ کے سوا تین لاک تین لاک کیسے جب بھاگی تو طالبان نے آکے قابل پہ فعال کر لیا دوسرا وہ کہتے ہیں نیوکلر پروگرام ہمارا حدف ان کا حدف ہے باہر والے لوگوں کا تیسرا وہ کہتے ہیں سی پیک اور اسرائیل کو تسلیم کرنا اسرائیل کو تسلیم کرنا مجھے ایک کومن سن سمینیہ تھی لہذا سی پیک پر سمجھ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہم چاروں طرف سے گھرتے جا رہے ہیں پہلی بات دوسری بات آپ نے کی عوام کی تو کاش جت میں آپ کو ایک معذرت کے ساتھ میں بھی اس معاشرے میں شامل ہوں ہم ہمارا فوکس ہوتا ہے ڈالر کے ڈی ویلیو ہونے سے ہمارا فوکس معاشرہ ہم بحیثیت انسان بحیثیت پاکستانی بہت ڈی ویلیو ہو چکے ہیں ہمارا فوکس ہے اقتصادی بہران پر ہم اخلاقی بہران کی شدید کرائیسز میں ہیں یعنی جس دن اس قوم اٹھی اگر اس آج یہ قوم میری سن رہی ہے یا کوئی بھی دیکھ رہا ہے تو بھائی جان اس موجودہ سیولین سیاسی قیادت کو سے یہ توقع رکھنا کہ آپ جمہوریت کی منزل پر پہنچا دیں گے یہ سیولین ڈکٹیٹر ہیں یہ بادشاہ ہیں یہ یہ ان کے پاس نامنی سیاسی آپ تو اس سے بھی خطرناک بات کر رہے نا آپ تو اس سے بھی خطرناک بات کر رہے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں اور آپ کی جو بات ہوئی ہے معاشی تجزیہ کاروں سے جو آپ کی بات ہو رہی ہے تو آپ تو بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں جنرل صاحب یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے اور پھر یہ تو الزام ہے پوری پولیٹیکل ایلیٹ کی اوپر اگر اپوزیشن بھی کردار ادا کر رہی ہے حکومت بھی کردار ادا کر رہی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے مسود رضا دیکھیں انفارچنیٹلی سیچویشن ایسی ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ایرنا میں جتنی سو کالڈ لیڈرشپ ہے جو پارٹیز کو لیڈ کر رہی ہے اگرچہ پارٹیز ان کی خاندانی وراست ہیں ان ان سب کی کریڈیبلیٹی مشکوک ہے لوگ اسی لیے ان کے پیچھے نہ چال رہے ہیں نہ نکل رہے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ موجودہ حکومت بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے ان کی پرفارمس کی ویکنسز ہیں مہنگائی ہے مینجمنٹ میں بھی ایشوز ہیں رشوت ستانی ملک میں زوروں پہ ہے یہ جو توقعات کی ایک بار تھی موجودہ حکومت سے اس کو یہ ڈیلیور نہیں کر سکے لیکن اس کے باوجود لوگوں کا شڑکوں پہ نہ آنا یہ ایک بڑی کھلی بغاوت ہے موجودہ سسٹم سے کہ انہیں کسی سے بھی توقع نہیں کہ یہ ہمارے مسائل کا حل رکھتا ہے اور میری یہ کنوکشن ہے کہ اگلے ڈیڑھ سال میں کوئی بھی لیڈر بدل لیں وہ اس کو کرائسز سے ملک کو نہیں نکال سکتا جب تک ہم اپنے رویہ تبدیل نہیں کریں گے پچھلی سیگمنٹ میں آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا حکومت کو سپورٹ حاصل رہے گی میرا یہ ذاتی کنوکشن ہے کہ موجودہ حکومت کو ڈیسٹیبل کرنا یا پلٹیکل انسٹیبلیٹی کی داگ بیل ڈالنا ملک کی سلامتی کے لیے اور ان کے بہت سارے پہلوں سے ملک کے لیے یہ خطرناک کھیل ہوگا اس حکومت کا اپنا ٹینئور پورا کرنا اور شفاف انتخابات کی طرف جانا ہی جمہوریت کے لیے بہتر ہے اور ملک کے لیے بہتر ہے ادارے حکومت کے احکامات کے پابند ہیں حکومت کوئی انٹی سٹیٹ کام نہیں کر رہی اداروں کو حکومت کے ساتھ چلنا پڑے گا رہے اتحادی یس ان کی ڈیمانڈز ان کے مطابل جو مطالبے ہیں اور ان کے جو خواب ہیں وہ بہت بڑے ہیں شاید عمران خان ان سب کو پورا نہ کر سکیں لیکن حکومت کے لیے بھی ایک بڑی لاسٹ وارننگ ٹائک سیچویشن ہے کہ اپنا رویہ تبدیل کریں اپنے سٹریٹیجیک ریزروز کو لانچ کریں اور اپنی پرفامرز کے ذریعے اگلا جو ڈیڑھ یا پونے دو سال ان کے پاس ہیں اس کو اپنی پرفامرز کر کے لوگوں کو کمفٹیبل بنائیں ملک کی معیشت کو سارا دیں اور اگر کوئی ریفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن دو چار سیکٹرز میں تو وہاں ریفارمز کل کے ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں باقی کچھ انڈیکیٹرز بہت پوزیٹیو ہیں جو کراپز کا ریٹرن ملا ہے ایک کسان کو یا لائف سٹاک کا جو ریٹرن ہے وہ بہت حوصلہ افضاء ہے اور ایک کسان یا پروڈیوسر اس حکومت سے خوش ہے اسی وجہ سے جو اس کا فالوٹ ہے یا اس کا ایفیکٹ ہے اگر گندم کی گنے کی ان کی اجناس کی قیمت بہتر ہوئی ہے تو تنخواہدار طبقے کے لیے مزدور کے لیے مہنگائی کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوئی ہے تو یہ کیش ٹوئنٹی ٹو جو آپ نے فرمایا سر جو آپ نے فرمایا کہ حکومت کسی انٹی سٹیٹ ایجنڈے کا حصہ بالکل نہیں ہے اور یہ توقع کی بھی نہیں جا سکتی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی صورتی حال ہوگی ایک بریک مجھے لینے بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ اخلاقیات اور کرپشن کا خاتمہ تو اس پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نظری اللہ غری صاحب سے ایک بریک کے بعد موسیقی